اسرائیل اور حزباللہ کی لڑائی کا دائرہ وسیل متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اسرائیل کا لبنان پر چارٹ سو حملے کرنے کا دعویہ لبنانی وزیراعظم نے جنرل اسمریکہ دورہ منصوب کر دیا امریکہ کا اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کا مشورہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونو گتریز کہتے ہیں لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا جنگ کو ہر صورت روک نہ ہوگا معافی مانگوں نے اور کس سے معافی مانگوں پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا پہلے اس کی معافی ہوگی جلسے کے اندر یہ جو حرکت کی ہے فارم فور ڈی سائن کی اس حکومت نے میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں صرف پی ٹی وی کا جو ایک خبرنامہ ہے وہ اس ٹینرڈ ٹائم کے مطابق اس بلک میں دیکھا ہے ہم نے میہوالی والو تیار ہو جاؤ انشاءاللہ میں آؤں گا وہاں پر میں جلسہ کروں گا ایک ریاست دو دسور نامنظور معافی کس سے مانگیں اور کیوں مانگیں وزیرعالہ خبر فکر انپوہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے پر معافی مانگی جائے ملک کے میاری وقت کے مطابق سبسرکاری ٹی وی کا خبرنامہ ہی چلتا ہے لاہور جلسے میں پنجاب کی فارم سینٹالس والی حکومت کی حرکت کی مضمت کرتے ہیں اتوار کو میاوالی اور اس کے بعد راول پرنی میں جلسہ کریں گے علی امین گنڈاپور نے ایک ریاست دو دسور نامنظور کا نعرہ بھی لگایا نہ ہم معافی طور پر مستحقم ہیں نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے ہمارے جو دوست و مالک ہیں وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے نہ ہمارا قانون محفوظ ہے نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے اپنی قوت کی بالا دستی کے لیے سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم عدم استحقان نکل رہا ہے پاکستان کا آئین محفوظ ہے نہ ادارے آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملک کا ہر ادارہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے سربراج یو آئین مولانا فضل امان کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان عدم استحقام اور کمزوری کی طرف جا رہا ہے سیاسی اور معاشر استحقام نہ ہونے کی وجہ سے دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں مزیرا علیہ السین مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کو مکمل تحفظ حاصل ہیں نوجوانوں کو انسانیت کے احترام کا درس دیا جائے انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشری پولیسیوں میں بہتری کو ترجی دی ہے عوام مہنگائی میں کمی مسائل کا حل اور معاشری بہتری چاہتے ہیں جلسوں کے لیے میدان بھننے کی بجائے عوام کی معاشری حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شباز صریف کا ملکی سیاسی اور معاشری صورتحال پر بیان کہا جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کا وقت ہے معاشری بہالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے عوام نے سیاسی استحکام کی مضبوطی میں کردار ادا کر کے معاشری ترقی کی حمایت کی ہے یہ بھی کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم سیاسی جماعتوں اداروں اور سوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا سیاسی افرات افری میں قوم اور ملک کو بہت وقت ضائع ہو چکا ہے مزید وقت ضائع کرنا ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی ہے اصل حدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو یہ ہوگی اصل کامیابی گالی گولی انتشار اور فساد سے معشرت بہتر ہوگی نہ معاشرت ہر صوبہ ہر ادارہ عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کرتار ادا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں بانی پی ٹی آئی نے عوامی سطح پر اسرائیل کے قلاف سکت بیان بازی کی خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے اشارے دیئے یوروشلم پوسٹ میں شائع مضمون میں کہا گیا ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل تعلقات کے عمل کو تیز کر سکتی ہے پاکستان کی اسرائیل دوست خارجہ پالیسی کے سٹریٹیجک فوائد ہیں پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مضبوط مضاہمت کا سامنا ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل سے مطالق عوامی رائے اور فوجی پالیسی بدل سکتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو بدل نہ ہوگا ایسے میں بانی پی ٹی آئی کا کردار کلیدی ہوگا حجاب کی سینے وزیر مریم آرنگ سیب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اخبار میں شایم اسمون نے بانی پی ٹی آئی کے دو غلے پن اور تسادات کو بینقاب کر دیا یروشلم پوست نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا ہم خیال لیڈر کہا یروشلم پوست کی رپورٹ آنکھیں کھولنے والی ہے اسرائیل سے مطالق بانی پی ٹی آئی کا مقف بلکل واضح ہے بانی پی ٹی آئی نے دنیا کے ہر فارم پر فلسطینیوں کے حق کی بات کی مشتیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بریسٹر شیف کا کہنا ہے کہ مریم آرنگ زیب شریف خاندان کے موڈی سے تعلقات پر مظاہر دیں یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیلز کے بارے میں موقع بدلہ ہے لاہور میں کامیام جلسے سے ان پر خوف تاری ہے سواد کی وادی مالم جبا میں پولیس وین کے قریب دھماکہ ایک اہلکار شاہی تین زخمی ہو گئے پولیس وین کو دیسی سافتہ بم سے نشانہ بنایا گیا پولیس وین سفیروں کے کافلے میں شامل تھی کافلے میں گیارہ موالی کے سفارتکار شامل تھے تمام سفارتکار مکمل طور پر محفوظ رہے علاقے میں سرچ آپریشن جاری صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیر آسم کی پولیس وین دھماکے کی شدید مظمت شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے آسم کا اظہار وزیر داکلہ موسیٰ نقبی نے کہا اہلکار برحان خان نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا رتبہ پایا کپی پولیس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیہ دی گورنر کپی فیصل کریم کنڈی کی بھی دھماکے کی شدید الفاظ میں مظمت ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا تمام سفارتکار بحفاظت اسلامباد واپس پہنچ چکے ہیں اس طرح کے واقعات دہشتگردی کے خلاف ہمارے عظم کو کمزور نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کے آئینی ترامیم سے متعلق جی یو آئی سے مساویدہ تیار کرنے کی درخواست جی یو آئی نے پیپلز پارٹی کو پہلے مساویدہ تیار کرنے کا کہہ دیا ترجمان بلاول پھٹو مرتضی وحاب کا جی یو آئی سینیٹر کامران مرتضی سے رابطہ ذرائع کے مطابق مرتضی وحاب نے کہا جی یو آئی مساویدہ میں اپنی ترامیم پیش کرے کامران مرتضی نے پیپلز پارٹی کو آئینی معاملات کو متنظر رکھتے ہوئے مساویدہ تیار کرنے کی درخواستی سینیٹر کامران مرتضی نے کہا آپ ہمارے پاس تشریف لائے تھے آپ پہلے مساویدہ پیش کریں شخصی بنیادوں کو متنظر رکھ کر نہیں حصولی بنیادوں کو متنظر رکھتے ہوئے مساویدہ تیار کریں جی یو آئی کا ملک میں فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ برکزی رہنما جی یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا یہ حکومت مزید نہیں چل سکتی آئینی ترامیم پر جی یو آئی نے ساخت موقف دیا اس کو بلا وجہ زد بنایا گیا آئینی ترامیم پر قوم کو تباہی سے بچایا حکومتی اہدے دار اعتراف کر چکے حکومت نہیں چل رہی آئین میں آرڈیڈنس کی کوئی اہمیت نہیں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے آئینی ترامیم عوامی مفاد کا معاملہ ہے اسے سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے آئینی عدالت آج کا نہیں تیس سال پرانا مطالبہ ہے حکومت آئینی ترامیم پر اعتراضات دور کرنے کیلئے تیار ہے مگر بلا جواز مقالفت کی پرواہ نہیں یہ بھی کہا جس صوبے کا وزیر اللہ خود کلاشن کوف اٹھائے تشدد کو پروان چڑھائے اس سے عمد کی توقع نہیں وہ وقت دور نہیں جب فتنہ دفن ہوگا کراچی میں این پی کی پختون کلچرڈے کی مناسبت سے تقریب این پی کے مرکزی صدر احمل ولی خان کے شرکت کہا کراچی کے پختونوں نے اپنی کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کا ججز کی کارکردگی اور صلاحیہ جانتنے کے لیے پالیسی کا اعلان علامی کے مطابق ذلعی عدالتوں میں ججز کو کیسز نمٹانے پر یونٹس بطور ایوارڈ ملیں گے ہر ججز کے لیے مہانہ ایک سو پچیس یونٹس حاصل کرنا لازمی ہوگا دو ماہ تک مطلوبہ یونٹس کور نہ کرنے والے ججز کی کارکردگی خراب تصور ہوگی خراب کارکردگی والے ججز کے خلاف انکوائری ہوگی منیٹرنگ ججز سمن بھی جاری کر دیا امریکی صفیر ڈانل بلوم کا الیکٹرونک بائک بنانے والی فیکٹری کا دورہ امریکی صفیر نے الیکٹرک بائک بھی چلائی خوب محسوس ہوئے کہا فضائی علوگی سے بچاؤں کے لیے الیکٹرک بائک ایک توفے سے کم نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بھی ملاقات میں موجود تھے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا قطر کے امیر مشرق وسطہ اور پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں سپیشل علمپک پاکستان کی چیہ پرسن رانک لاکھانی کا سپیشل علمپک ایشیا پیسیفک ریجن کے حددداروں کے عزاس میں شائعہ سپیشل علمپک انٹرنیشنل کی سینئر ڈائریکٹر برائی چائل ہیلتھ ربکہ رائیسٹن نے کہا سپیشل علمپک پاکستان رانک لاکھانی کی قیادت میں سپیشل بچوں کو ان کا حقیقی مقام دلانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے رانک لاکھانی نے کہا سپیشل علمپک کے بین الاقوامی احتدار پہلی بار پاکستان آئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تجربہ انہوں نے ہمارے یوز لیڈرز اور کوچز کو منتقل کیا وہ مستقبل میں ہمارے اتلیٹس کے لیے تین تی اصاصہ ثابت ہوگا مہمانوں کو سوینئرز اور ثقافتی تحرم پیش کیے جائے